بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف نے معاشرے کو ایک تلقین کی ہے کہ یہ انتشار پیدا کرنے والوں سے بچیں اس کے متعلق میں آپ کو مکمل ریپورٹ بتاؤں گا تو مکمل ریپورٹ دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ مساجد میں جمعہ اور جماعت موطل کرنے کے فیصلے کو بنیاد بنا کر معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے کہا ہے کہ خبردار رہے اخوان المسلمون اور اس گماش کے لوگ مساجد میں جمعہ اور جماعت کو موطل کرنے کے فیصلے کو فتنہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ فتنہ پرور کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں جمعہ اور جماعت موطل نہیں ہونا چاہیے وہ اس فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے سربروردہ علماء بورٹ کے فتوے کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے جو مسلمانوں کے مفاد میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انصداد کی بنیاد لوگوں کے میل ملاب اور بیڑ بار کے روکنے میں ہے انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اتمنان دلاتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کی بات پر کان نہ دھریں حکومت نے کرونا کے انصداد کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی ہوئی ہے یہ کہنا ہے وزیر اسلامی امور کا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے کیونکہ حکومت نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے تو یہ خود فیصلہ کرنا تو ایسا مشکل ہوتا ہے یہ علماء بورٹ کی کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے علماء بورٹ کے فتوہ کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ